ساؤت چائنہ سی میں فلیپینز اور چین ایک بار پھر بھڑ گئے ہیں فلیپینز نے چین پر اس کے جہازوں کو جان بوجھ کر ٹکر مارنے کا عروب لگایا ہے اس بیچ امریکہ نے بھی چین کو لے کر چیتابنی جاری کیے یہ پورا معاملہ کیا ہے چین فلیپینز کا کیا کہنا ہے دکشن چین ساغر پر ویواد کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو اس ایکسپلینر میں میں سمجھاتا ہوں ساؤت چائنہ سی یعنی دکشن چین ساغر میں چین اور فلیپینز پھر سے بھڑ گئے ہیں فلیپینز نے عروب لگایا ہے کہ چین کے کوسٹ گارڈ کے جہاز نے اس کی ایک سپلائی بوٹ پر جان بوجھ کر ٹکر ماری یہ گھٹنا دکشن چین ساغر میں سیکنڈ تھامس شول میں ہوئی جسے لے کر ویواد ہے فلیپینز اس جگہ کو آیونگنگ شول کہتا ہے اس گھٹنا کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جس میں فلیپینز اور چین کے جہاز میں ٹکر دیکھی جا سکتی ہے فلیپینز کے رکشہ سچیو گلبرتو ٹیوڈورو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ چینی کوسٹ گارڈ اور میری ٹائم میلیشیا جہاز نے انتراشتی قانون توڑتے ہوئے جان بوجھ کر ہماری سپلائی بوٹ اور کوسٹ گارڈ شپ کو ٹکر ماری انہوں نے بتایا کہ فلیپینز کی سرکار نے چین کے راجدود ہوانگ جلیان کو چینی سرکار کی لاپروا اور عوید قتی کی نندہ کرنے کے لئے طلب کیا گیا تھا فلیپینز کے کوسٹ گارڈ کے کوموڈور جے تارییلا نے بتایا کہ قریب پانچ چینی کوسٹ گارڈ شپ آٹھ جہاز اور دو نو سے نہ جہازوں نے فلیپینز کی دو کوسٹ گارڈ شپ اور دو سپلائی بوٹ کو روک دیا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ سپلائی بوٹ تھومس شول میں تینات فلیپینز کے سینکوں کو کھانا اور دوسرے سامان دینے جا رہی تھی تب ہی چینی جہازوں نے انہیں روک دیا تارییلا نے دعویٰ کیا کہ اس دوران فلیپینز کی ایکوز گارڈ شپ اور سپلائی بوٹ کو چینی جہازوں نے ٹکر مار دی انہوں نے بتایا کہ اس قارن دو میں سے ایک ہی سپلائی بوٹ پھر وہاں تک پہنچ سکی چین نے فلیپینز کے دعویوں کو خارج کیا ہے چین کا کہنا ہے کہ فلیپینز کی جہاز وہاں مچھلی پکڑ رہے چینی جہازوں سے ٹکرائے تھے سوموار کو چین کے دوتا باس نے کہا کہ اس نے اپنے جہازوں کے اعتکرمنٹ پر فلیپینز کے سامنے کڑا ویروت درج کر آیا ہے ساتھی فلیپینز کی سرکار میں سمندر میں اکساوے والی کاریوائی بند کرنے کا عوان کیا ہے چینی کوزگارڈ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ فلیپینز کے جہاز اپنی پوسٹ کو مضبوط کرنے کے لیے کنسٹرکشن مٹیریل لے جا رہے تھے سال دوہزار بائیس میں فارڈینینڈ مارکوز جونئر کے فلیپینز کی سطح میں آنے کے بعد سے دکشن چین ساغر میں چین سے تناؤ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے نیوز ایجنسیز کے مطابق مارکوز کی سرکار آنے کے بعد سے اب تک فلیپینز کم سے کم ایک سو بائیس بار دکشن چین ساغر میں چین کی آکرہ مقتہ کو لے کر راج نے ایک ویروت درج کرا چکا ہے اسی سال پانچ اگس کو فلیپینز نے چین پر دکشن چین ساغر میں اس کی ملٹری سپلائی بورٹ پر وارٹر کینن کا استعمال کرنے کا حروب لگایا تھا سیکنڈ تھامس شول کو فلیپینز میں آیونگنگ اور چین میں رینائی ریف کے نام سے جانا جاتا ہے دو سو سمدری میل کا یہ علاقہ دنیا کے سب سے ویستم کاروباری راستوں میں سے ایک ہے فلیپینز اور چین کے بیچ دکشن چین ساغر میں تنہ تنی کو لے کر امریکہ نے بھی بیان دیا ہے امریکہ نے چیتابنی دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ فلیپینز کا ساتھ دینے کے لیے بات دے ہیں امریکہ نے بیان جاری کر کہا دکشن چین ساغر میں کہیں بھی اگر فلیپینز کی سینہ جہاز اور ائرکرافٹ پر سشستر حملہ ہوتا ہے تو انیس سو اکاون کی سندی کے تحت وہ فلیپینز کا ساتھ دینے کے لیے بات دے ہیں امریکی ویدیش ویبھاگ نے کہا امریکہ چین کے خطرناک اور غیر قانونی کاریوائیوں کے خلاف فلیپینز کے ساتھ کھڑا ہے امریکہ نے اس ٹکراو کے لیے چین کے جہازوں کو ذمہ دار ٹھہرائیا اور کہا کہ انہوں نے فلیپینز کے یا فلیپینی جہازوں کو روک کر انتراشی قانونوں کا اُلنگن کیا ہے امریکی ویدیش ویبھاگ نے دوہزار سولہ کے فیصلے کا حوالہ بھی دیا جس نے ایتیہاسک آدھار پر دکشن چین ساغر پر چین کے دعویوں کو امان نے کر دیا جس میں سیکنڈ تھومس شول بھی شامل تھا امریکہ دکشن چین ساغر پر کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہے لیکن یہاں اپنے سہیوگیوں کی مدد کے لیے پیٹرولنگ کرنے کے لیے سینہ کو تینات کر رکھا ہے چین اس سے ناراض رہتا ہے اور اس نے امریکہ کو اس ویواد میں دخل نہ دینے کی چتاب نہیں دی ہے چین دکشن چین ساغر کو اپنا حصہ بتاتا ہے انڈونیشیا اور ویتنام کے بیچ پڑھنے والا یہ سمدری علاقہ 35 لاکھ ور کلومیٹر میں پھیلا ہے یہ ساغر انڈونیشیا چین فلیپینز تائیوان ویتنام ملیشیا اور بھنوی سے گھرا ہوا ہے کچھ سال پہلے تک دکشن چین ساغر کو لے کر اتنی تنا تنی نہیں تھی لیکن سالوں پہلے چین کے سمندر میں خدائی کرنے والے جہاز ایٹ اور پتھر لے کر دکشن چین ساغر پہنچے پہلے چین نے یہاں ایک بندرگاہ بنایا پھر ہوائی پٹی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک آرٹیفیشل دویپ تیار کر یہاں سین نے اڈا بنا دیا چین کی اس گتیویدی کو لے کر جب سوال اٹھے تو اس نے دعویٰ کیا کہ دکشن چین ساغر سے اس کا دو ہزار سال پرانا تعلق ہے اب حالات یہ ہیں کہ دکشن چین ساغر کو لے کر کئی دیش آمنے سامنے آ گئے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں ساؤچ چائنہ سی پر کس سے کس کا کیا بیواد رہا ہے چین اور فلیپینز میں اسکاربورو اور سپریٹلی آئیلنڈ کو لے کر بیواد ہے چین انہیں اپنا حصہ مانتا ہے جبکہ فلیپینز کا کہنا ہے کہ یہ دونوں اس کے حصے ہیں چین دعویٰ کرتا ہے کہ ویتنام کے کچھ حصے خاص کر پیرسل آئیلنڈ سپریٹلی آئیلنڈ اور دکشنی چین ساغر کے کچھ حصے اس کے ہیں اپریل دوہزار بیس میں چین کی سینہ نے ویتنام کے ایک جہاز کو دوبا دیا تھا یہ جہاز مچھلی پکڑنے والوں کا تھا چین اور انڈونیشیا کے بیچ ناتونہ آئیلنڈ اور دکشنی چین ساغر کے بیچ کچھ حصوں کو لے کر بھی ویواد ہے انڈونیشیا اپنے علاقے میں ایک آئل اینڈ نیچرل گیس کی سپلائی کے لیے پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے چین اس پر آپتی جتاتا ہے چین یہاں بھی سپریٹلی آئیلنڈ کو لے کر لڑتا ہے اپریل دوہزار بیس میں چین کی نو سینہ نے ایک ملیشیای جہاز کو بھی گھر لیا تھا اس پر ملیشیا نے آپتی بھی جتائی تھی بعد میں امریکہ اور آسٹریلیا کے جنگی جہاز بھی ویوادت علاقے میں گز گئے تھے جس کے بعد چینی جہاز کو وہاں سے لوٹنا پڑا تھا برونئی پہلے بات کرتے ہیں یہ ایک چھوٹا اسلامی دیش ہے چین اور برونئی کے بیچ بھی دکشن چین ساغر کے کچھ حصوں اور سپریٹلی آئیلنڈ کو لے کر ویواد ہے برونئی کو اکثر دکشنی چین ساغر میں سائلنٹ داویدار کہا جاتا ہے ساؤ چائنا سی ویسے تو بھارت کے دخل کا کشتر نہیں ہے لیکن یہاں گلوبل پاور بیلنس بنائے رکھنے کے لیے بھارت کا بڑا رول ہے دراصل چین یہاں تیزی سے بنیادی ڈھانچہ تیار کر رہا ہے چین کی دیکھا دیکھیں امریکہ نے بھی اپنی گتیویدی بڑھا دی دکشن چین ساغر کے نزدیک بسے دیشوں میں امریکی سینہ نے یدہ بیاس کر چین کو سیدھی چنوٹی دی مگر دکشن چین ساغر میں خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے امریکہ کو بھارت جیسے مضبوط دیش کی ضرورت ہے دراصل بھارت دکشن چین ساغر کو ایک نیوٹرل جگہ مانتا ہے بھارت کا ماننا ہے کہ کسی ایک دیش کا سمندر نہیں ہے امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت اپنی اس بات پر ڈٹا رہے کیونکہ اس بات پر ڈٹا رہنا بھی ایک طرح سے سمرتن ہی ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چین کی وستار وادی نیتیوں کی وجہ سے لوگ صرف زمینوں پر پریشان نہیں ہیں سمندر میں بھی پریشان ہیں حد تو تب ہے جب سمندر میں بھی وہ بیج بیچ میں ایک آرٹیفیشل دویب بنا لے اور ایسا ایک جگہ پر نہیں کیا ہے چین نے کئی جگہوں پر ملبا بھر بھر کے سمندر کو پاٹ دیا اور ان جگہوں پر ایسے آرٹیفیشل دویب بنائے ہیں جہاں وہ اپنی سین نسامگریوں کو ہتھیاروں کو تینات کر سکے بھارت کو بھی کئی جگہ سے گھیرنے کی اس کی ایک نیتی رہتی ہے اور وہ سمندر میں جگہ جگہ اپنی رن نیتی بناتا رہتا ہے یہ بات صرف ارونانچل یا نورتھ ایس کے کشتروں کی نہیں ہے جہاں پر چین دعویداری کرتا رہا آتنگواد اگرواد کو بڑھا بات دیتا رہا کئی بار سیدھے سیدھے ٹکر آپ دیکھتے ہیں اپنی سینہوں کو یہاں پر بڑی تعداد میں بیٹھاتا رہتا ہے ہتھیاروں کو یہاں پر لے کر آتا ہے بھارت اس پر کڑا ویروت تو جتاتا ہی رہا موہ توڑ جواب بھی دیتا رہا ہے بھارت چین کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بھی دکھائی دیتا ہے چین کم سے کم اس طریقے سے دیکھتا ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں اب اگر میں اس کو اسرائیل اور عرب دیشوں کے لحاظ سے بتاؤں آپ کو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ کا سپورٹ اسرائیل کے لیے کتنا ایمپورٹنٹ ہے چاروں طرف سے مضبوط عرب دیشوں امیر عرب دیشوں جن کی سینہ بھی اسرائیل سے کئی گناہ بڑی ہے سارے دیشوں کی لیکن اس کے باوجود ہمیشہ وہ اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیکتے دکھائی دیتے ہیں موہ کی کھانی پڑتی ہے امریکہ کا سپورٹ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں چین جو ہے اس کی اپنی وستاروادی نیتی ہے ابھی چین اور رشیہ ایک ساتھ بھی دکھائی پڑتے ہیں بھارت ان سب پریشتیوں سے واقف ہے کیونکہ پاکستان کو جس طرح سے چین نے سمرتن دیا وہ کہیں نہ کہیں بھارت پر دباؤ بنانے کا ایک پریاست تھا یہاں پر پاکستان کے حد سادنہ نہیں پاکستان کی کیا حالت ہو گئی وہ دکھائی پڑ رہا ہے کچھ اسی طریقے سے انہیں چھوٹے چھوٹے دیش ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ان کو بھی ڈراتا دھمکاتا چین رہتا ہے تو اس سب کے بیچ میں امریکہ سامنے آتا ہے وہ ان کو سپورٹ دیتا ہے امریکہ ایک طریقے سے چودری پوری دنیا میں ہم سب سے طاقتور ہے بھی مانے بھی جاتے ہیں لیکن رشیہ اور چائنہ کا اس پر ویروہ د رہتا ہے تین بڑی طاقتیں ہیں آپ دنیا میں جہاں بھی لڑائی ہو رہی ہوگی آپ دیکھیں گے ان کا کچھ نہ کچھ involvement ہوتا ہے